فیصل صاحب سولہ مہینے جنہیں تحادیوں کے ساتھ حکومت کی پاکسنس پیپلز پارٹی نے آج بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحادی جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں خوف زدہ ہیں وہ الیکشن میں جانا نہیں چاہتے ہیں ڈر رہے ہیں مسلم لیگ نون بھاگ رہی ہے ڈر رہی ہے خوف زدہ ہے ایمکیو ایم ڈر رہی ہے یا مولانا صاحب ڈر رہے ہیں الیکشن میں جانا نہیں چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج بلاول صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان بھی بس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو صاحب الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس طرح شاید باقی جماعتیں نہیں کر رہی ہیں ہمیں جانا چاہیے ہیں میں تو دیکھیں ہم تو پہلے بھی پرسو بھی بلاول صاحب نے کہا کہ ہم تو ساٹھ دن کے لئے بھی تیار دے کہ قومی سمجھے اپنی ٹائم پوری کرے اور ساٹھ دن کے لیشن ہوں لیکن ہماری تیار دی جماعتوں کی یہ خواہش تھی کہ جنہی نوے دن ہونی چاہیے میں کچھ کمپین کیلئے ٹائم چاہیے ہم نے نوے دن بھی کیا لیکن اب وہ اس طریقے سے بات نہیں کر رہی ہیں جس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ نوے دن میں لیشن کر رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن بلکل آپ پہ رہے ہیں پچھلے سال بھی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے ڈیلیمیٹیشن اتنا کوئی لینٹھی پروسس نہیں ہے اورڈی ایکسرسائز ہو چکی ہے آپ سیٹے بھی نہیں بڑھا رہے ہیں جب سیٹے نہیں بڑھا رہے ہیں تو ایک بڑا مطلب ہے کہ اتنا لینٹھی پروسس ہے جس پہ آپ اتنا ٹائم لیں لیکن ہمارا ابھی بھی پونٹ آف یو یہ ہے کہ دیکھیں چلو آپ ہمارا تضاد صحیح ہمارا اس میں اختلاف صحیح آپ نے تو ایلیشن کمیشن نے تیس طومبر ڈیلیمیٹیشن کی ڈیٹے دیئے لیکن کیا آپ کو مجھے یا کسی بھی سیاسی جماعت کو آج یہ پتا ہے کہ ایلیشن کب ہونے ہیں کسی کو نہیں پتا ایلیشن کب ہونے ہیں محفروزہ بھی اس لحاظ سے کہ مارچ سے پہلے ہوں گے سینٹ ایلیکشن سے پہلے ہوں گے لیکن بھاگنے کی بات تو کسی نے نہیں کی ہر کوئی جانا چاہتا ہے ہر کوئی تیاری کر رہا ہے مسلم لیگ نون تو اپنے قائد کے استقبال کی تیاری کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے اور کیمپین چلائیں گے دیکھیں میرے خیال میں ہے کہ ہمیں اپنے جو بھی ہم نے سولہ مہینے جو ہماری قائد کر دی ہے جو بھی ہے یا ہماری پارٹی کے منفیسٹو ہیں اس کو لے کر ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے دیکھیں جب تک کلیر نہیں ہوتے ہیں ہمیں اپنی ایلیشن کمپین نہیں چلا سکتے ہیں آج بھی بلاول صاحب جو سینٹ کے دو تین دیور سے دورے پہ تھے ہیں وہ اس میں یہ ہے کہ ان کے جو پچھلے جب وہ فورم اسرے تھے بیزی تھے ہمارے جو کچھ رینمار ہمارے پارٹی کے ورکر ان میں جو فوضی ہیں ہمیں فاتح خانی بھی کر رہے ہیں کچھ جگہ پہ آج ان کے حضر آباد میں فیڈریشن بارک کی فتاہ تھا اس کے بعد وہ ملتان جا رہے ہیں پھر لاہور جا رہے ہیں لاہور پہنچتے ہیں سی سی کی میٹنگ کریں گے لہذا ہم نے الیکشن مہم بھی چلانی ہے اگر پہلے سے کس کلیر ہو کہ الیکشن کب ہوئے تو پھر اسی طریقے سے ہم الیکشن مہم کے جو ہے اس کیجول کا بھی اعلان کریں لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہمارے اتحادی جماعت دیکھ کریں جی شاید فرورم الیکشن ہو بھئی آپ کو پتا ہے کونسی فروری کولیکشن ہے کونسے جنوری کولیکشن ہے کونسے مارچ کولیکشن ہے کونسے دسمبر لیکن ابھی تک ہم جب الیکشن کمیشن سے ملے تھے ہماری جب ڈیلیگیشن ملاتا انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم ڈیلیمیٹیشن میں کوشش کرتے ہیں کبھی اس کو تھوڑا کم کریں ہمارا پورٹ افیو تاکہ آپ کونسیفشن کے مطابق کریں الیکشن کی ڈیٹ دیں انہوں نے بھی کہا تھے کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ دیں گے لیکن آج تاکہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں ہے جس کا ہمیں جو ہے اس پر خدشات ہیں ہم کہتا ہے الیکشن کی ڈیٹ تو دیت دیں گے کم اس کم آپ نے جب بھی کرانے وہ بات ٹھیک ہے لیکن اب ہلکہ بندیوں کو لے کر آپ کی اپنی پارٹی میں ایک متضاد سوچ کیوں ہے زرداری صاحب کی سوچ یہ ہے کہ مردم شماری نوٹفائی ہونے کے بعد ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے ان کی آئینی یہ ایک رسپونسیبیلٹی ہے کہ انہوں نے ہلکہ بندیاں کرانی ہیں لیکن جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ نوے دن میں کروانے کی بات کر رہے ہیں زرداری صاحب کو الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے لیکن خطشات ہیں بلاول بھٹو صاحب کو تو پارٹی میں یہ دو بڑی واضح جو ہم ایک سوچ نظر آ رہی ہے تو یہ کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ پارٹی پالیسی ہر کوئی اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کوئی بات کرتے ہیں زرداری صاحب کوئی بات کرتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی بھی ایسی خطشات نہیں ہے دیکھیں کونسیوشن میں یہ ہے کہ اگر آپ مردم شماری کریں آپ سیٹے بڑھا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ مردم شماری کو آپ کو کر سکتے ہیں لیکن جو ڈی لیمیٹیشن ہے وہ کونسیوشن میں اس کو ذکر نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو ڈی لیمیٹیشن ہے جو میں نے پہلے کہا ہے اس کو جو ہے آپ تیزی سے کر سکتے ہیں آپ اتنا ٹائم لے رہے ہیں آپ بس آرڈی آپی آفیسز موجود ہیں ایلیشن کمیشن کے ڈسٹکس میں موجود ہیں آپ کے صبح میں موجود ہیں آپ نے پانچ پرسنٹ ووٹرز کا اپنے اوپر نیچے کرنا ہے تو آپ کو آزورٹی ڈیٹا موجود ہے اور اس ڈیٹا میں آپ کو اتنے بڑے آسانی سی چیز ہو سکتے ہیں لیکن آپ کیوں اتنا لمبار سا لے رہے ہیں لیکن نوے روز کا جو شور ہے یا جو مطالبہ ہے یہ جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی تھی کیا اس میں رکھا تھا مرادلی شاہ صاحب نے نویت کمر صاحب نے کائرہ صاحب نے کائرہ صاحب کل میرے پروگرام میں تھے ان سے میں نے یہ بات کی کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ کائرہ صاحب سے پوچھیں کہ کائرہ صاحب کو وہاں بلایا کس نے تھا پھر میں نے یہی ان سے سوال کیا پہلے تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ کنڈی صاحب ایسی بات کر سکتے ہیں پھر انہوں نے کلیریفائی کیا میں بھی ان میں سے ایک سپیشل گیس تھا تو یہ بتائیں کہ کیا ان تینوں لوگوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تھا نوی روز نوی روز نوی روز دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کائرہ صاحب کی بات کو پہلے کلیر کرلوں کائرہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور میرے سینئر ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میری یہ ایک قسم کی جورت بھی نہیں ہو سکتی کہ میں کائرہ صاحب سے کہوں یا آپ سے کہوں کہ آپ کائرہ صاحب سے کائرہ صاحب نے ہمیں ہماری پارٹی کو بہت سے فورم پر ریپریزنٹ کیا ہے چاہے وہ پچھلی ہماری حکومت تھی چاہے ہمارے دائلوگز تھے جو کچھ بھی تھی ابھی بھی ہماری سولہ مہینے کے جو حکومت تھی اس میں بہت سے جگہ پہ کائرہ صاحب کو پارٹی نے ایز ایسپیشل انوائٹی کہیں یا جو بھی کہیں ان کو بیجا پھر ہمارے جو حکومت اور ہمارے ترمیان جو اتحادی جامعات جو ہماری تھی مطلب ہم اتحادی جامعات AFPAM ln کے ان میں جو ہمارے جو پل کے جو کردار ادا کرتے ہیں ان میں سے کائرہ صاحب بھی ایک میمبر تھے باقی میمبر دو تین میمبر تھے ان میں سے کائرہ صاحب بھی ایک میمبر تھے تو میں ایسے مطلب ہے کہ بات ہی نہیں کہا کہ کائرہ صاحب کیوں گئے ہیں اور کس وجہ سے گئے ہیں آپ کی حوالے ہے اسے ایک صحافی نے یہ خبر پھر کیوں دی کہ دیکھیں وہ صحفی صاحب کی اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے اور میں آپ مطلب ہے کہ اپنا ریکارڈ بھی نکالے کہ ان کے ساتھ میں نے کہیں مجھے شاید زندگی میں نے شاید ان کے ساتھ کو یہ کیا دو پروگرام کیا میں تو بھی پروگرام ہوں کے ساتھ کے بھی نہیں گیا لیکن یہ ان کی اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب سی سی ایم ہماری ٹیم گئی تھی اس میں جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سیٹیں نہیں بڑھ رہی اور سیٹیں بڑھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے لئے آپ کو لائے آئینی ترمیم چاہیی تھی نہیں ٹھیک ہے اور آئین میں دیکھیں آئین میں بھی یہ ذکر ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ جو ابھی جو سی سی ایم نے پروف کیا ہے وہ لیجسلیشن ہے اگر آئین میں ہے کہ آپ ڈیلیمیٹیشن کو بھی جو ہے آپ اس کے بعد الیکشن کرائیں گے اور اس میں ذکر ہے تو میں ایک بڑا نالائک سٹوڈنٹ مجھے کوئی دکھار دے کہ ہم تو آج بھی ہماری پارٹی جو ہے وہ کونسٹوشن کی بات کر دی ہے کل بھی پرسوی براوز صاحب نے کیا کہ الیکشن کمیشن کم ایناؤنس تو کر دے نوے نہیں ایک سو بیس انہوں کو کہہ دے الیکشن تو بتا دے کہ انہوں نے الیکشن کرانا کاب ہے بیس تو بالکل وہ ٹنل کے آخر میں ہے اندھیر آئی ہے ہمیں کوئی خدشات ہیں تحفظات ہیں جس کے وجہ سے بار بار آپ لوگ سوال کریں اٹلیس ڈیٹ آناؤنس کر دیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فروری میں بھی نہیں ہوں گے الیکشنز دیکھیں میں اس خدشات اس لیے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن ڈیٹ آناؤنس نہیں کر رہی انہوں نے پورا سکیجور ایناؤنس کر دیا ہے دیلیمیٹیشن کا تو ان کو چاہیے کہ ساتھ الیکشن کے انہوں سے کہ سپوس فار اگزامپل جنوری کی پندرہ تاریخ ہے فروری کی دست تاریخ ہے کوئی بھی تو کیا تو دے نا اس کے بعد ہم اس پر ڈیبیٹ کریں کہ جو بھی ہے اس کی بات کی بات ہے لیکن یہ چیزیں سارے چیزیں ابھی ہماری بلاور صاحب جیسی لاہور پہنچتے ہیں ہماری کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں ہم یہ ساری چیزیں رکھیں گے اس کے بعد سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا علاہ مل اختیار کرنا ہے کیونکہ ہماری پچھلی سی سے ہمارے جو لوگ سپورٹس تھے ہماری پارٹی کے سی سی کے جو ممبر تھے انہوں نے میں یہ بتایا تھے کہ نائنٹی ڈیس کلیکشن جو ہے وہ نائنٹی ڈیس میں کرنا ہے اس لئے ہم نے اس چیز پہ سٹریس کی ہے ابھی ہم ان کے پاس دوبارے جائیں تو یہ جو سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں فیصلہ ہوگا کہ ہاں ہم نے نوے روز کی بات کو ہی سپورٹ کرنا ہے یا جو زرداری صاحب نے بات کی ہے اس کے مطابق شیڈیول کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے نہیں دیکھیں زرداری صاحب یہ پچھلے سی سی میٹنگ میں بھی موجود تھے اس سی سی میٹنگ میں بھی موجود ہوں گے ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک لائمال فیوچر کا جو ہے وہ ڈیفنٹی دیں گے کہ ہم نے فیوچر میں ہمارا کیا لائمالہ کیا نہیں کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم علیشن کمیشن کی میٹنگ کے بعد یہ ایک میٹنگ کریں گے تو علیشن کمیشن کی میٹنگ ہو چکی ہے ان کا بھی ریزلٹ تقریباً آ چکا ہے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے اور ابھی دیکھتے ہیں دو چار دن ابھی ہیں سی سی کی میٹنگ کب ہوتی ہے بلاول صاحب کو لاہور پہنچتے دو تین لن لگے گے تو جیز اور اگر علیشن ڈیٹا ناؤس ہوتی ہے تو پھر ہم سی سی میں جا کے اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد کریں گے سی سی صاحب یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ سندھ میں کسی سیاستدان کے گھر چھاپا مارا عربوں روپے برامد ہوئے پھر سندھ سے مراد علی شاہ اور بلاول صاحب کے قریبی دوستوں کو لوگوں کو ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو سٹاپ لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے یہ جو ساری خبریں چل رہی ہیں کیا یہ جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں یہ تب بھی سے خبریں چلنا شروع ہوگی ہیں تو کیا یہ پرپیگنڈا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں چیزیں ہم نے میڈے کے ذریعے دیکھی ٹی وی چنلز پہ دیکھے اخبارات میں دیکھے سوشل میڈے کے ذریعے ہم نے دیکھے اب اب تک سندھ میں جتنے بھی سوشل میڈے کے ذریعے بقول ان کے جتنے بھی چھاپے لگے اور پیسے برامد ہو چکے ہیں اس میں تو آپ آئی ایم ایف کا قرضہ اتار سکتی ہیں میرے خواہر میں تقریبا اگر سارا نہیں تو اسی فیصد ہوتا سکتی ہیں تو پرابلم یہ ہے دیکھیں پہلی بات ہو یہ ہے فور اگزامپل نیب شاپہ لگاتی ہے انہوں نے پیسے برامد کر لی ہیں انہوں نے کوئی پیسی لیز بھی نہیں دی ہے انہوں نے اس شخص کو گریفتار ہی نہیں کہ جسے گھر سے پیسے برامد ہوئے ہیں تو یہ کس قسم گے شاپے ہیں ماضی میں ہم نے لانچ لانچ کا سنت ہے کہ لانچیں پکڑی گئی ہیں تو یہ چیزیں جو پکڑی جاتی ہیں تو یہ آہ خزانے میں رکھی جاتی ہیں تو کیا ان کی کوئی رسیدیں موجود ہیں کہ یہ پکڑی گئی ہیں فلاں بندے سے پکڑی گئی ہیں فلاں کو انہوں نے گریفتار کر لے اور انہوں نے خزانے میں جمع کرا لی ہیں اور یہ رسید ہیں کوئی چیز نہیں ہے اور جو سٹاپ لسٹ کا آپ نے ذکر کیا دیکھیں یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ بات ہو رہی ہے اگر فور اگزامپل میرا نام سٹاپ لسٹ میں ہے تو میں لیگ الیکشن اس کے پر لے سکتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ آپ کے سٹاپ لسٹ میں بیچ میں چل رہا تھا کہ زہداری صاحب کو کہہ دیا گیا کہ ملک سے باہر چلے جائیں اور آپ وہ کریں اب وہ واپس آگئے ہیں تو آپ پتہ ہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ واپس آگئے ہیں اسی میں کچھ وزارہ جو آپ اس دن کا ذکر کر رہے تھے وہ بھی باہر گئے تھے واپس بھی آگئے ہیں لہذا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہیں چلتی رہتے ہیں